السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں ایلون مسک کے فیورٹ کوئن ڈوچ کوئن کے بارے میں ریسنٹلی ڈوچ کوئن نے ڈیر سو پرسنٹیج کا اپ لیا ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ریومرز چل رہے ہیں کہ کیا ڈوچ کوئن ایک ڈالر تک جا سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا کیا ڈوچ کوئن ایک ڈالر تک جا سکتا ہے پوسیبل ہے اور کیا ریزن ہے کہ ڈوچ کوئن نے ڈیر سو پرسنٹیج کا اپ لیا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پر اگر آپ میرے چینل پر نیوز سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یہاں پر میں کرپٹو کے ریلیٹڈ انفرمیٹیوز ڈالتا ہوں تو یہاں پر ڈوچ کوئن نے پچھلے چار دنوں میں ڈیر سو پرسنٹیج کا اپ لیا ہے تو ایلون مسک نے جب ٹویٹر بائے کیا ٹویٹر بلو سبسکرائبشن اب یہ ٹویٹر بلو سبسکرائبشن ہے جہاں پر لوگ ڈوچ کوئن کے طرح یہ بلو سبسکرائبشن لے سکتے ہیں تو بلو سبسکرائبشن جیسے کہ آپ یہاں پر بلو کلر کا ایلون مسک کے پروفائل کے ویریفیکشن کا ڈوٹ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلو کلر کا ویریفیکشن ڈوٹ تو اب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ دوچ کوئن سے آپ یہ بلو کلر کا اپنا ویریفیکشن بٹن بائے کر سکتے ہو تو اس کے اوپر بہت زیادہ جیسے ہی لون مسک نے ٹویٹر بائے کیا بہت سارے انفلینسرز نے دوچ کوئن کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور اپنے پروفائلز پر ٹویٹ کرنا شروع کیا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویریفائیڈ پروفائلز ہیں سارے جن کے اچھے خاصے فالوورز ہیں تو یہاں پر سب لوگوں نے اسی بات پر ڈسکشن کرنا شروع کیا بڑے بڑے جو بلوگنگ ویب سائٹ ہیں انہوں نے دوچ کوئن کے اوپر بات کرنا شروع کیا تو اس سے دوچ کوئن کے ایک اچھا خاصہ آئیب بن گیا جس پہ لوگوں نے دوچ کوئن پائے کیا ان چار دنوں میں ٹھیک ہے تو یہ رہا دوچ کوئن کا ریزن کس لیے دوچ کوئن اتنا ڈیر سو پرسنٹیج اب کیا اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا دوچ کوئن ون ڈالر تک جا سکتا ہے کیا یہ پوسیبل ہے تو ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ کیپ سب سے زیادہ اس ٹائم مارکٹ کیپ ہے بٹکوئن کا جو 39 بلینز کا ہے ٹھیک ہے اور اگر سپلائی کی بات کیے جائے تو بٹکوئن کا سپلائی بہت کم ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو دوچ کوئن ہے اس کا سپلائی کیا ہے اور اس ٹائم مارکٹ کیپ کیا ہے اور کیا پوسیبلٹیز ہیں کہ دوچ کوئن ون ڈالر تک جا سکتا ہے تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو 132 بلینز سپلائی جو سرکولیٹنگ سپلائی ہے دوچ کوئن کا یہ ایک اچھا خاصہ سپلائی ہے ٹھیک ہے اور اگر مارکٹ کیپ کی بات کیا جائے تو یہاں پر 15 بلینز کا اس کا مارکٹ کیپ ہے جو کہ نارمل مارکٹ کیپ ہے دوچ کوئن کا تو اب اگر دوچ کوئن کو ون ڈالر تک جانا ہے تو اس میں ایک اچھا خاصہ دوچ میں آئے پانا چاہیے وہ تب پوسیبل ہو سکتا ہے جیسے کہ ابھی جیسے بات چل رہے ہیں دوچ کوئن کے اوپر کہ اگر اس طرح کا کوئی ابھی تو کوئی کنفرم ٹویٹ وغیرہ نہیں آئے یہ صرف ریومرز چل رہے ہیں کہ سبسکرپشن کے اوپر اس طرح کا آپ کا بلو ٹک آ جائے گا آپ دوچ کوئن سے بائے کر سکتے ہوں تو جب یہ چیز کنفرم ہو جائے گا کہ یہ چیز آپ دوچ کوئن سے بائے کر سکتے ہو کیونکہ دوچ کوئن کا کوئی یوز کیس نہیں ہے ریسنٹلی دوچ کوئن کیا ہے ایک میم کوئن میم مقصد آپ کوئی اس کا یوز کیس نہیں ہے تو اگر دوچ کوئن کو جب تک یوز کیس نہیں آئے گا تب تک اس کا کوئی اچھا خاصہ اپ نہیں آئے گا اور جب ایلون مسک کیونکہ ایلون مسک بہت زیادہ فیمس ہے دوچ کوئن ایز ای فادر کھیلاتا ہے دوچ کوئن کا تو اس لیے جب بھی اگر ایلون مسک چاہے تو یہ پوسیبلیٹی ہو سکتا ہے کہ ون ڈالر تک دوچ کوئن جائے کیونکہ ایلون مسک دنیا کا پہلا رچس پرسن ہے اور اس کے اگر آپ ٹویٹر فالوورز دیکھیں ایک سو بارہ میلین اس کے فالوورز ہیں تو یہ ایک بڑا اماؤنٹ کا آڈینس ایلون مسک کے ساتھ ہے تو اس سے بھی یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں جیسے کہ ایک چھوٹے سے ٹویٹ پہ ایلون مسک اچھا خاصا مارکیٹ میں چینجز آتا ہے تو اسی طرح سمجھیں آپ ایلون مسک بھی ایک کرپٹو کا ویل ہے تو یہ پوسیبل اگر تب ہو سکتا ہے جب ایک بڑا اماؤنٹ کا مارکیٹ کیپ ڈالر تک دوچ کوئن میں آئے جب اس میں کوئی اچھا یوز کیس آ جائے دوچ کوئن کے اوپر تو یہ تب پوسیبل ہے جب اگر ایلون مسک کرتا ہے ابھی ریسنٹلی تو دوچ کوئن دوبارہ نائنٹی پرسنٹیج ڈاؤن آ چکا ہے کیونکہ چار دن بیٹھ چکے ہیں اب کوئی دوبارہ تھوڑا بہت یہ دوچ کوئن کے پرائز ڈاؤن آ جائے گیا تو کیونکہ یہ سٹویٹ ٹویٹر کے بائے کے وجہ سے تھوڑا سا اس میں آئے پا چکا تھا اب آپ نے دوچ کوئن کیا بائے کرنا چاہیے میں یہ سجیسٹ کروں گا اگر دوچ کوئن تھوڑا بہت نیچے آ جاتا ہے تو آپ اپنے رسکے اوپر بائے کر سکتے ہو دوچ کوئن کو کیونکہ یہ جب یہ پورا دوچ کوئن ایلون مسک کے ٹویٹ پر ڈیپینڈ ہے ایلون مسک چاہے اس کو ٹویٹ اچھا ٹویٹ کر کے اس کا پرائز کو اچھا خاصتہ ایک آئے پرائز دے سکتا ہے اگر ایلون مسک کوئی بھی ٹویٹ نہیں کرتا سلو سلو اس کا پرائز ڈاون ہوتا ہے پھر کوئی نہ کوئی ٹویٹ ایلون مسک کرتا ہے تب جا کے اس کا پرائز دوبارہ آپ چلا جاتا ہے تو آپ اس پہ ایک پروفیٹ اٹھا سکتے ہو یہ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا فنڈز ہیں تو آپ اس کو دوچ کوئن کو ایک ڈالر کیلئی اگر میں سجیسٹ کروں اس طرح تو اور بھی مارکیٹ میں کوئن سے جو آپ کو ایک پروفیٹ دے سکتے ہیں جو دوچ کوئن سے پہلے ون ڈالر تک جا سکتے ہیں تو اگر آپ بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے مرضی سے بائی کر سکتے ہیں اپنے رسک کے اوپر کر سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں بائی کرنا چاہ رہے ہیں اگر ایک ڈالر کی ہم پر ریڈکشن کر رہے ہیں تو یہاں سے نائنٹی سینٹ تک الیون سینٹ پر نائنٹی سینٹ اور جائے گا ایک ڈالر پر پہنچ جائے گا تو اس سے بہترین پروجیکٹ ہو رہے ہیں جو اس سے پہلے ون ڈالر پہ جا سکتے ہیں تو صرف آج کا مقصد تر دوچ کوئن کے اوپر میں بات کرنا تو میں مزید کوئنس کے اوپر نہیں جاؤں گا تو میں صرف یہ سجس کروں گا اگر آپ کے پاس فنڈس اویلیبل ہیں آپ بائی کرنا چاہتے ہو تو بائی کر سکتے ہو اگر آپ چار علیہ ون پر بائی کر کے ففٹین سینڈس پہ چلا جاتا ہے سیل کر دیں اور سیونٹی سینڈس پہ چلا جاتا ہے آپ سیل کر سکتے ہو ورنہ آپ کی مرضی آپ اولڈ بھی کر سکتے ہو دوچ کوئن کو ٹھیک ہے یہ سارا کچھ اب ایلون مسک کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ دوچ کوئن کے ساتھ کیسے پلے کرتا ہے تو یہاں پر امید کرتا ہوں آج کبھی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہوگا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا اپنیز ضرور شیئر کریں